موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی حوث سبین زفر ناظرین جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا ہے اور اس خوبصورتی میں مزید اضافہ اس کی خوبصورت مسکراہت کرتی ہے اس مسکراہت میں دان جو ہیں بہت اہم قیدار ادا کرتے ہیں لیکن آج کل دانتوں کی اتنی بیماریاں ہو گئی ہیں جس کی وجہ سے خوبصورت مسکراہت سے تو محروم ہوتے ہی ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ کھانے پینے سے بھی رہ جاتے ہیں اس موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے ممتاز میڈیکل ڈینٹر کمپلیک سے ڈاکٹر نسیم آرہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ہائیلی کولیفائیڈ ہیں اور بہت سالوں سے اسے ہسپیٹل میں خدمت انجام دے رہی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم میڈم نسیم آرہ راکھر علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت شکریہ ہمیں بگ دینے کا تینکیو اچھا رل سب یہ بتائیں کہ آج کل کی جو دانتوں کی جو بیماریاں ہیں جو کومن بیماریاں جس کے سب سے زیادہ آج کل پیشنٹ آرہے ہیں وہ کون کون سی ہیں سب سے زیادہ پیشنٹ تو دانتوں کی بماری ایک دو دانتوں کی جا لگتا ہے دانتوں کے دانتوں کو کمزور ہو جاتے ہیں اور وہ جاں بروbsے ہو جاتے ہیں اور ان کا سرکتر ہے جسوفتphere جدہ logging afin highlight اس کے ساتھ دمز کے پرابلمز ہیں دمز کے کا آس Mint دمز کا انacs عصودoint warsموجات اور پراؤنے بجبو آنا یہ جو ہےنا ہر جگہ چند được دنھ پرابلمز ہیں دانتوں کے اس کی بڑی وجہ اور سب سے امپورٹنن اس کی جو ریزن ہوتی ہے وہ پور اور ہائیجین ہوتی ہے ہم اپنے ہائیجین کا خیال نہیں رکھتے ہم اپنے دانتوں کا خیال نہیں رکھتے ہم پراپر برش نہیں کرتے ہیں ہم دانتوں کے اتنی اپورٹنس دیتے نہیں ہیں جس کے وجہ سے یہ پروبلم آنے ہیں تو ہم کیوں مطلب صرف دانتوں کی صفائی نہ مطلب ان کی ہائیجینین نہ رکھنے کی وجہ سے یہ سارے دانتوں کی بیماریاں جاتی ہیں کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ہر کام تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے لیکن کچھ ایسے ہوتی ہے جیسے کہ کینسر ہو جاتا ہے جیسے کہ آلسر ہو جاتے ہیں اور اس طرح کے سنڈرومز ہیں جو کہ بیبی جو ہے بائی بارس جو ہے کچھ بیماریاں جو ہیں بڑی بڑی بیماریاں جو ہیں وہ تو ان کی تو مختلف وجوہات ہیں دیکھر کامون جو ہے جو ہے جو ہے ہر دوسری بندے میں ہے اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پور برشنگ ہے اور ہائیزن کا خیال نہ رکھنا ہمیں صفائی کا خیال نہ رکھنا ہمیں تو یہ ہے کہ صفائی نسریمان ہے یہ یعنی کہ دانتوں کو صاف رکھنا سنت بھی ہے برش کرنا یا مسوا کرنا سنت بھی ہے لیکن ہم لوگ جو کھنا اس چیز کو پہی امپادرس نہیں دیتے آپ خود سوچیں کہ آپ کسی برتن میں کھانا کھا رہی ہیں صبح آپ نے ناشتہ کیا دوپیر کو اسی طرح وہ برتن آپ استعمال کریں گی اسی کنڈیشن میں کبھی نہیں کریں گی ظاہر آپ اس کو صاف کر کے کریں گی کیونکہ اس میں فوڈ جمی ہوتی ہے اس میں اور جرسیم آ جاتے ہیں وہ کبھی اس میں آپ نہیں کریں گی یہی حال دانتوں کا ہے کہ آپ ایک وقت میں کھانا کھاتے ہو پھر ان کو اسی طرح چھوڑ دیتے ہو پھر انہی گندے دانتوں سے جو ہے نا آپ دوبارہ کھانا کھاتے ہو اور وہ جو کھانا آپ کے دانتوں پر جمتا رہتا ہے اور اس میں جو جرسیم پیدا ہوتے ہیں ب بھر سب یہ بتائیں کہ بڑوں کے نزبک بچوں میں ہیں جو کیڑا لگنے کی وہ زیادہ رجان ہے مطلب ان کے دانتوں میں اتنی جلدی کیڑا لگ جاتا ہے بھر برشنگ کیونکہ ہمارے جو ہے نا ہر جو لے من ہیں میں دنٹی سنجھے مجھے بتاتا ہے ہر لے من جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ دود کے دانتوں کے دانتوں کے دانتوں کے دونتے ہیں آرزی دانت ہیں بچے کوئی امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہے لیکن اصل میں حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جو پیرنٹس یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کی سمائل اچھی ہو جب اس کے دانت نکلیں گے اس کی سمائل اچھی ہو گئے اور اس کے دانت اگر اچھے لگتے ہوں تو اس کے لئے انہیں دودھ کے دانتوں کا بہت خیار رکھنا چاہیے جب آپ کے ایک دانت نکلتا ہے بچے کا پہلا دانت جو نکلتا ہے اسی دکسی مدر کو چاہیے کہ خود اس کی برشنگ کرے کیونکہ بچے کو تو اتنا پت خود حانہifi لیکن اس اپنے پتے ہیں منتر ہے کہ بچے کو بچے کا ٹکڑنٹ کرے کے آجوں لگے اچھے شکاہے میرے بچے کا ایک کروناس لگسہ رکھنا چیزی کی پیغنی ہے کرد اس کا محصول ہے خود Impact Foundationaltak نے خون و آجوں بچے در کوش پر آ راہ سیبل ایر بچے کو Ur evitar انتنし پھائیں گے دنسٹر صاحب یہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو نیو بورن ہوتے ہیں یا ایک سال کے اوکے دو ان کو تو ابھی اتنا برشنگ چیز کا نہیں پتا ہوتا اس سے میں کہا کہ پیرس ہوئی مدر کروا سکتی ہے میرے ماشااللہ میرے تین بچے ہیں میں نے اپنے تین بچوں کا بچوں کا بچوں کا بچوں کا خود کرتے ہیں چھوٹے تھے تو خود کرتے ہوتی تھی سارا ہندر پر سے ابھی بھی بڑھے ان کے بعد وہ بڑھ کرتے تھے تو میں اس کے بعد درور ان کا چکہ دیتا کہ انہوں نے بڑھ صحیح کیا یا نہیں کیا ہے برش کرنے کی وجہ سے بڑھ ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے ان کو اپنے کی کوئی پڑھتا ہے ہمارے یہی کونسپٹ ہے کہ چھوٹے بچوں کو نہیں کرتا کہ بڑھ کیا جاتا ہے تو وہ مطلب گے جاتے ہیں بڑھ جو ہے آپ کو سپر صوفٹ بڑھ ہوتے ہیں اب بچے کے علادہ سے بڑھ رہتے ہیں ہر ایج کا بڑھش آتا ہے سپر صاف بڑھش آتے ہیں آپ بچے کو جو خواہے کھڑا سا اس کو ٹھوٹ پیس لگا کے اس کو جو اینا شروع سے ہی آدھر ڈالنے اصل میں ہوتا یہ ہی ہے کہ ہمارے جن کو ہم دود کا دانت کہتے ہیں مرک ٹیت کہتے ہیں اور درسی ڈیوس پی کہتے ہیں ان کو ان میں یہ ہوتا ہے کہ پیچھے والے جو دانت ہوتے ہیں ان کے نیچے سے جو اینا پرمنی ٹیت نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ہم ہن کے نیچے پرمنی ٹیت نہیں کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے جب ہم اوپر والے دانت ہونے af đầu سے گر جاتے ہیں یہ ہوتا ہے کہ ساتھ دانت ہوتے ہیں جو ایک پر گر گیا اس کے جو ٹیت ہوتے ہیں ہم ہو جاتے ہیں اس داخلہ فضل 간 peg praw V اس میں وہ از اور خواہر ticker جاتے ہیں کوٹ آمزا سے آttے ہیں کچھ موڑ ہمارے جو ملک ٹیتھ ہیں ان کا اپنے وقت پر گھرنا یا اپنے وقت پر شیدونا بہت ضروری ہے ان کو وقت سے پہلے بھی نہیں کرنا چاہیے اور ان کو وقت کے بعد بھی نہیں دینا چاہیے یہ ایک قدرت کا نظام ہے جس کو ہائیلوٹی سکتا ہے آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ہائیلائٹ کیا ہے بچوں سے مطلب ہے اب بڑوں کی بات کرتے ہیں اب بڑوں کی آج کل جتنی بیماریاں ہیں مطلب ان کی کیورٹی کی وجہ سے اسپیس آ جاتی ہے کیرہ لگ جاتا ہے یا گمز کے پرابلم ہو جاتی ہے اس کی بیسیکلی کیا وجہ ہے صرف برش نہ کرنے کی وجہ سے وہ زیادہ مسائل کو مطلب سامنا کرتے ہیں جی یعنی کہ میں یہ کہوں گی 99% برش نہ کرنے کی وجہ سے ہے اور کچھ پرسنٹ جو ہیں وہ میں نے جو ابزر کیا اپنے زندگی میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے بھی ٹواتھ سٹیکچر میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بھی ہوگوں کی کیا راج عزت ہوتی ہے بس مطلب کی طرف سے ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی ہڈیاں بہت مضبوط ہوت ہیں کچھ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سٹرونگ ہوتی ہیں اور کمپیکٹ ہوتی ہیں مضبوط ہوتی ہیں اس طرح کچھ لوگوں کی دانت جانتی ہیں جی یعنی کہ 99% لوگوں کی اچھے ہوتے ہیں کچھ کے ایسے ہوتے ہیں کہ یہ تھوڑہ سٹیکچر ان کا بھی ہوتا ہے اور ان کو زیادہ خیار رکھنا پڑتا ہے ان کو زیادہ بریشن کا خیار رکھنا پڑتا ہے وہ اگر آپ اچھا بریش کرتے رہیں گے تو وہ جو ہے انشاءاللہ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا میرا تو یہی اسی پہ ہے کہ پور اور ہائیجین ساری بیماریوں کا مسئلہ ہے خیرہ لگنا ہے دانتوں کا خراب ہونا ہے دانتوں کا وقت سے پہلے گھرنا ہے دانتوں کا ہلنا ہے یہ جو کامل پرابلم ہیں یہ پور بریشنگ کی وجہ سے ہیں مطلب لوگ ساری بیماریوں کا علاج کروا لیتے ہیں لیکن جب دانتوں کی باری ہوتی ہیں تو وہ اتنا ڈڑتے اور گھبراتے ہیں کہ وہ اتنی تکلیف ہونے کے باوجود بھی ڈینٹس کے پاس نہیں جاتے اس کا کیا ریزن ہے گھبراتے بھی نہیں ہیں اصل میں دانتوں کے نظر کوئی اتنے امپورٹنٹ ہے نہیں کیونکہ ان کا جو باز داخل ایسا ہوتا ہے کہ رائسٹوڈکی سے لگنا شروع جاتا ہے کہ آپ کو دھرت نہیں ہوتا وہ اچھا خاصا دانت جب خراب ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو دھرت محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے عام لوگوں کو دھرت نہیں ہوتا وہ کہتے ہیں کہ ٹھینی کہ کوئی نہیں ہے بس کام چل رہا تو چلتا رہے دانت اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے عام لوگوں کے لئے دانت اتنی امپورٹنٹ بھی نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے کہ کچھ اس کے ٹریٹمنٹ سے بھی ڈرتے ہیں کہ جائیں گے تو وہ انجیکشن لگاتے ہیں یا روٹ کنال کرتے ہیں جو بھی ٹریٹمنٹ کیا جاتے ہیں اس سے بھی تھوڑا سے میں نے درکھا کہ لوگوں میں اکسید میجورٹی جو ہیں وہ اپنے ایک سکتے ہیں اگر صحیح نہیں ہے ڈنٹیس کے بعد تو واقعی در لگتا ہے اگر کسی اچھے دنٹیس کے بعد جائیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے آپ کا ٹریٹمنٹ کریں پیشنٹ کو سارا پہلے کام شروع کرنے سے پہلے سمجھائیں کہ انجیکشن کیس طرح کا ہے کیسے لگاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا پروسیجرز ہیں آپ کو دھرد ہوگا نہیں ہوگا یہ سمجھائیں تو پیشنٹ کا خوف جو بہت زیادہ ختم ہو جاتا ہے میں نے یہ دیکھا ہے میرا تو پاکستان میں اتنی پریکٹس نہیں ہے پھاری ہو کے سوڈی آرابیا چلی گئی تھی میں نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہمارے تو سرکاری سرکالوں میں جو ہے واقعی دنٹیس ہو لیکن مجھے یہ ہے کہ یہاں پہ پیشنٹ کے ساتھ کچھ اچھا سلوک نہیں کیا پیشنٹ کے ساتھ سال سلوک میں کیا جاتا ہے لیکن میں نے میڈلیس میں جاں سعودی آرابیا میں جہاں میں نے کام کیا ہے وہاں پہ سرکاری ہاؤسپالل میں میں نے کام کیا ہے وہاں پہ پیشنٹ وی آئی پی ہے صحیح ہے وہاں پہ پیشنٹ بھلکہ آپ بھی آئی پی کے ساتھ کچھ ای لیے کہ آپ پیشنٹ کو جو ہاں اتنے اچھے طرحی طرح سے ڈهل کرتے ہیں کہ آدھی بیماری کے ساتھ بھی ختم ہو جاتی ہیں جو ہلتی مطلب انسٹرکشن دی جاتی ہے جو اویرنیس ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان میں اس کی بے حد کمی ہے بہت ضرورت ہے بہت ضرورت ہے پاکستان میں میں پہلے میں سوچ رہی تھی میں نے کہا کہ سکول میں جانا چاہیے اور بچوں کو بتانا چاہیے کچھ حیبیٹس ہی ہوتی ہیں جو کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کتنی نقصان دے ہوتی ہیں سکول میں جانا چاہیے بچوں کو بتانا چاہیے بچوں کو بتانا چاہیے پیرنس کو بتانا چاہیے اور دوسرا کچھ حیبیٹس ہوتی ہیں جن کے لئے نارمل جو ہے ہم سانس جو ہونے ناک سے لینا چاہیے کہ ہر کچھ کو بتانا چاہیے اللہ تعالیٰ نے قدرت نحصہ نظام رکھا ہے کہ ناک جو سانس لینے کے لئے ہے لیکن ہم کچھ بیمانیاں ناک کی ایسی ہو جاتی ہیں جس کے لئے ناک ہمارا بند ہو جاتا ہے اور ہم مو سے سانس لینے شروع کر دیتے ہیں بلکل ایسی ہے اور جب مو سے سانس لیتے ہیں تو وہ آپ کی گروہ پیٹرنٹ بکل چنج کر دیتا ہے یعنی کہ ایک اچھی خاصی شکل پر اتنا بھگاڑ دیتا ہے کہ اب باز دا فجوانا سجری کی ضرور پڑ جاتی ہے ایک کام بند کو یہ نہیں پتا کس کو بتا تھا آپ کو بتا تھا کہ مو سے سانس لینے شروع کر دیتے ہیں بلکل ایسی ہے اس کے بعد جو خیابیٹس ہوتی ہیں جو چھوٹے بچے جو تھم سچنگ کرتے ہیں یا پینسل مو میں ڈالیتے ہیں یا فنگر مو میں ڈالیتے ہیں نیل بائٹنگ کرتے ہیں ہی چھوٹے اندھوں کے لیے بہت نکسان گئے ہیں بچوں میں بھی اور کچھ بڑوں میں بھی نیل بائٹنگ کرتے ہیں جب اس کی ضرور پڑیا interesante کیا ہے ریزن کیا ہوتا ہے کہ وہ اس چهاستے ہیں اور نیل بائٹنگ کرنے کی وجہ سے ہمارے دانتوں پر اس کا ایفیکٹ کرتا ہے کچھ عادت ہوتی ہیں بڑوں میں بھی عادت ہوتی ہیں بڑوں میں بھی عادت ہیں بڑوں میں بھی عادت ہوتی ہے تمув polar начала مسلوط کو بیٹوی ہے کوئی بالوں کے ساتھ کھیر رہا ہوتا ہے کوئی کسی اور چیز کے ساتھ پینسل کے ساتھ یہ عادت ہوتی ہے اور کچھ جو خانا سرس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے کچھ جو بچے مائیں چھوڑ دیتی ہیں کچھ ایک دو دن کے لیے کچھ اس طرح تو وہ بچے جو پھر کسی اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں جو نہیں والو ہو جاتے ہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ پینسل ڈالتے ہیں یا نیل بائٹنگ کرتے ہیں تو خاص کر کہ اپر کے دان جو ہے وہ پریشر پڑتا رہتا ہے دانتو پہ بے شک تھوڑا ہی پریشر پڑے لیکن نام دیوریشن کے لیے پڑے تو وہ موو کرتے ہاپنے جگہ سے اگر آپ جو خانا چار پانچ گھنٹے جو خانا کوئی چیز موہ میں رکھو تو آپ دیکھو کہ آپ کا دان جو موو ہونا شروع ہو جائے گا تو اس سے جو خانا یہ حیبیٹس جیسے تھم ساتھیں تھم ساتھیں بہت کامن ہے اور خاص کر رہا پہ سوتے ہوئے کچھ بچے جو سوتے ہیں بس ہم اپنے موہ میں لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں وہ موہ میں ہی رہتا ہے اس سے آپ نے دیکھا ہوا کہ بعض لوگ جب سمائل کرتے ہیں تو اپر انیچے دانتوں کے در میں گھاپ ہوتا ہے بلکل سپیس ہوتی ہے اس سے گھاپ ہوجاتا ہے اچھا وہ کیسے آجاتی ہے وہ کیسے اپنیرمال گروہ کی وجہ سے آجاتی ہے ایک تو میں نے بتایا کہ موہ سے سانس لنا دوسرا میں نے بتایا کہ دھم سکیں کرنا جب بلد مدمی کے دھمچ میں دیا چھوگا ہے نہیں اب نا اچی دیگری سے بات ہوتا ہے اٹھ Rum smashed جسم جویے اپنے مطال کے آپ کو اپنیرمال گروہ دیا جب عائی بتایا ہے اس کو گھانے کے لام کر راہے ہیں ایک بس اسے کیسے بات رہل جانتی ہے اے د sequel تاظر کرنے کے ہوتے جائیں اس کے لئے اس کی وجہ اہمال آپ کو ناکھ ساکتے ہیں تو ڈنٹس کے پاس جا کے کمسکرم کنسلٹیشن ضرور لینے چاہیے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آج کا مختلف بیماری ہے مختلف دیلیز ہیں جیسے کہ بلڈ پیشر ہو گیا ڈائیپٹیز ہو گیا ہارٹ کی بہت سارے بیماری ہیں تو وہ ہمارے دانتوں پر بھی کوئی افیکٹ ڈالتی ہیں اور اگر کوئی سننے یہ جاتا ہے کہ جو ہارٹ کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ یہ تیت کے مطلب جتے بھی پرابلمز ہوتے ہیں ان کا ٹریٹ کرواتے ہیں وہ تھوڑے درتے ہیں ان کے اپنے ڈاکٹر بھی ان کو کہتے ہیں کہ مطلب سارے نہیں ہیں کچھ ایسے ہیں کچھ ہارٹ کے پرابلمز جو ہے جس سے جو بلڈ سے جو خاناہ انتیکشن سپیڑنے کا اندرشہ ہوتا ہے تو وہ والی جو اس پہ جو خاناہ ٹریٹمنٹ ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے انٹی بائیٹی دیل پڑتی ہے ٹریٹمنٹ کوئی ایسا ٹریٹمنٹ نہیں ہے ڈینٹل کا جو کوئی ایسا جس میں کونٹرائی ڈیکیٹیٹڈ ہوتا ہے ٹریٹمنٹ تو ہوتا ہے ڈینٹل کا ٹریٹمنٹ تو کرتے ہیں لیکن اس کے لئے کچھ پیشنری میوز لینی پڑتی ہیں جو کہ وہ ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اس پیشنٹ کو جو ہنا اس کا یہ ہارٹ کا پرابلم ہے اس کے ہم نے کوئی دانت نکالنے کا ہے جس میں بلیڈنگ ہوتی ہے اور دانت نکالنا ہے تو اس کو ہم نے انٹی بائیٹی دینی ہے ایک دن پہلے دینی ہے تین دن پہلے دینی ہے کچھ گھنٹے پہلے دینی ہے یہ ہے پروسیجور تو ہوتا ہے ایک دو ہے یہ ہے دوسرا جو ہم نے شگر کا آپ کرتے ہیں ڈیابیٹیز کا آپ یہ کہتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی بیماریاں اچھی ہو تو اس میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ایک تو آپ کو ڈیابیٹیز ہے اس کے بعد آپ کی برشنگ پور ہے آپ اچھے طرح دانتوں کو خیال نہیں رکھ رہے ہیں اس سے جا کے پروپرم ہوتے ہیں انٹرلیو کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کی بیماریاں اچھی ہے آپ اچھا برش کرتے ہو دانتوں کو صاف رکھتے ہو موک آپ صاف رکھتے ہو تو یہ بیماریاں جو آپ کو انسان نہیں پہنچا لکھتے تو داکٹر یہ بتائیں کہ کیوں مطلب آپ صاف رکھتے ہیں حالکہ یہ بھی ہمارے مطلب پینٹس کی یہ رسپونسبلیٹی ہونی چاہیے یا ہمارے جو بھی لوگ ہیں ہمیں یہ چیز کیوں نہیں سکھائی جاتی کہ دانت بھی اتنی امپورٹٹ ہیں ان کی بھی اتنی ہی کیر کرنی ہے صاف رکھتے ہیں اس بارے میں کیوں نہیں بتایا جاتا باقی ڈیزیز کو ایمپورٹس دی جاتی ہے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے یا پھر اس کی جو بھی رکائیمنٹ سے پوری کی جاتے لیکن اس کی نہیں کی جاتی ہے پتہ نہیں ہمارے تو وہی چتر سالہ پرانا نظام پاکستان میں چر رہے ہیں چینج تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے خیلی بچوں کو بھیجتے ہیں زیادہ، اس کی بھی جاتی ہے خیلی بچوں کو شائے کرنی ہے جائے مدرکیں ہیں لیکن جانبوں کو چیز کی جانبوں کو چیز کی جانبی مداری کرنی ہے سوچے نمبر لوگ جائے گیرے ہیں پرانا نظام پاکستان میں جانبوں کو جانبوں کو آپ کو معیر کرنی ہے لیکن باقی مطاب Toryوں کو ایمپورٹس دی جانبوں کے لئے میں ہمیں سکھائے ہیں باقی نظام پارا وفادی سکول، باقی نظام پر ہے باقی نظام پر تعلقیاتے ہیں اور پھر آگے جو ہے باقی یہ چیزیں جو ہے لائف میں اور باقی چیزیں کتنی امپارٹن ہیں ہمیں فوڈ کے بارے نہیں ملتایا جاتا ہمیں ہیلتھ کے بارے نہیں بچائے جاتا ہمیں ہائیجین کے بارے نہیں اب خود دیکھیں پاکستان ہائیجین کا کیا حال ہے یعنی کہ 75% آپ کی بیماری جو ہے صرف اس وجہ سے ختم ہو ساکتی ہے اگر آپ پوری بارے نہیں خواہدے کہ پوری بارے کیا آپ کی خواہدے تو آپ کے 75% جو ہے جیسیسی ختم ہو جاتی ہے اتنے سارے لوگ جو بیمار ہوتے ہیں لیکن کو کچھ پتا نہیں ہوتا کہ گندہ کھانا کھا لیتے ہیں آن ہیلڈی فوڈ لے لیتے ہیں گندہ پانی پی لیتے ہیں آپ باقی جو ہے اس طرح کی جو نگند بار کھاتے رہتے ہیں ان کو کوئی خواہل ہی نہیں ہوتا اور اس سے وہ بیمار ہوتے ہیں اور ان کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیوں بیمار میں ہیں اچھا درسا بھی یہ بتائیں کہ ہماری ہڈیوں اور دانتوں کے لیے سب سے مطلب جو ضروری چیز ہے وہ ویٹیمن ڈی اور ٹیلشم ہے تو ویٹیمن ڈی سورت کی روشن سمیتے ہیں آج کل ہماری کچھ لوٹین اس طرح کی بن گئی ہیں آفیس گھر اس طرح کی ہیں کہ ہم ویٹیمن ڈی مطلب صحیح طرح مطلب اس سے استفادہ نہیں کر پاتے تو اس کا بھی میری ریجن ہے ہمارے دانت اور ہڈیوں جو کمزور ہو جاتی ہیں ہڈیوں پہ تو یہ ہے لیکن دانت ایک دفعہ بن جاتے ہےگر ن scratch پڑتا ہے جب ہمارے دانت جو کمپلیٹ پڑتا ہے وہًا دہا جائے اگر اپنوں کے لیے دافتا ہے وہ اپنے دانتوں کے لیے نکلتے ہیں تو اس وقت دampارنے لوگوں پڑتے ہیں لیکن دانت کمپلیٹ ہو جائے تو سکس باہنا جو کچھ اگر взوم نทำی اگر آپ اپنے دانتوں کی مقر zawارتی A boys جو ساپوری کنال اور عنہ آگیہ جو کیا جاتی ہے کھران و اضافہ اسکیننگ کی جاتی ہے یہ کافی خسلی ہیں یہ اقام بندہ کیسے ہے اس تکریٹ مطلب کیا جا سکتے ہیں یہ مٹیریلی باقی بہت خسلی ہے اس ٹھیک ہے جو مٹیریلی مطلب کنل ہے مٹیریلی کمطلب کنیل وقت کنل کنل لیکن جو مٹیریل اس میں جو ہوتا ہے وہ واقعی بہت کاسلی ہے وہ اور ایک عام بندہ فول نہیں کر سکتا یہ لیکن سب سے آسان حالیس کا یہی ہے کہ ڈیٹھ سو کا دو سو کا بریش لے لو اور اسی طرح دو سو کا دوت پیس لے لو جو کہ میرے خواب میں دو تین مہینے تک چلتا ہے اور یہ سب سے آسان حالیس کا یہی ہے باقایدی سے جانی جب شیشہ میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے باقی سب اپنے فیس دیکھتے ہیں ہمیں داندوں کو بھی دیکھتے ہیں میں مہا کھل کے لئے دیں صята کہ ہمیں مو categories کوئی سراغ کو نگرمح پیش کرسکے ہمیں face التیجرے میں جان دیس کی ہمیں در محتfortur ہمیں چیٹی تک جانا ہی نا پڑا ہمیں اشترکشن تک جانا ہے ہمیں کرام تک جانا ہے chuotsوں کو بھی باتتا ہے؟ آپ سے کل جانا چاہتے ہیں کیا جانا چاہتے ہیں ہمارے دیلی کی ڈائیٹ کیسے ہونے چاہیے اور یہ ہائیجنی اطلب صفائی کے مطلعے بھی کیا آپ میسیج دینا چاہیں گی تو یہی کہ سوائی نیسو ایمان ہے ہمیں اپنے جسوں کو صاف رکھنا چاہیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو نا آپ اگر چلے یہ میں کہہ دیتی ہوں آپ اگر مرکیٹ میں جاؤ تو آپ دیکھو گے کہ لوگ جو کسی اس بیوٹی پورنر میں چلے جاؤں آپ ٹریمنگ کے لئے پانچ ہی ہزار نکال کے آپ دے سکتے ہو وہاں پہ لیکن آپ دنٹیز کے لئے جب جاتے ہو تو آپ اپنے چیک اپ کے لئے ہزار دو ہزار بھی آپ اپنے جیب سے نہیں نکالتے کہ نہیں یہ بہت ایکسپنسیو ہے یہ ہمارا تو حال ہے تو اس میں پھر ہم کیا کمپلین کریں کہ ہمارے دان جو کھانا پیرا لگ گیا یا وہ گر رہے ہیں یا غائب ہو گئے ہیں اس میں ہم کیا کر سکتے تو یہ ہمیں اپنے سوچنے کا انداز چاہیے اور کھانے کے بارے میں مطلب ڈائیٹ کیسی ہونی چاہیے جو ہمارے مطلب ڈائیٹ جو سب سے زیادہ نقصان دے ہے دانتو کے لئے ایک تو یہ سوف ڈرنکس جو ہم لیتے ہیں رہتا خاشا لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ برش بھی نہیں کرتے ہیں اور دوسرا شگری ڈائیٹ جو ہے وہ لیتے ہیں یہ دانتو کے لئے سب سے زیادہ نقصان دے ہیں یہ چیزیں دانتو کے لئے بہت شکریہ آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لئے آپ نے اس چینل کے لئے لوگوں تک پیغام پھنچائیں کہ آپ دانتو کو بھی امپورننس دیں چالی سال کے بعد انسان کے خوبصورتی جو ہے وہ باپی کسی چیزیں لیکن اس کے سمائل سے زرور رہتی ہے انسان بوڑا بھی ہو جائے اگر اس کے داد اچھے ہیں اس کے سمائل اچھی ہے تو وہ خوبصورت ہی رہتا ہے آپ کے مو میں ازدانت بھی نہ ہوں اب جتنا مرضی جو مرضی پہنے جو مرضی جو کچھ کرنے آپ کو اچھے نہیں لگیں گے اس لئے دانتوں کا خیار رکھیں اور دوسرا یہ کہ عام جو سکول کالیجیز میں ہر جگہ جا کے اس کی امیرنس دیں نہیں چاہیے کتنی امپورٹن ہیں اور رشنگ کتنی امپورٹن ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر آپ کا ناظرین آپ نے بھی ڈاکٹر صاحبیہ کی باتیں سننی اپنے دانتوں کا اور خود کا بہت زیادہ خیار رکھیں اسی بات کے ساتھ اپنی ہوسٹ زبین زفر کو اجازہ دیجئے اللہ حافظ موسیقی